اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر ہنرمن پاکستان کی افتتاہی تقریب باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے افتتاہ ہو چکا ہے ہنرمن پاکستان کی تقریب کا وزیر آزم عمران خان نے یہ افتتاہ کیا وزیر تعلیم شفقت محمود ان کے عمرہ موجود ہیں اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے راہنما اور حکومتی نمائندگان اس تقریب میں موجود ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں اس ہال میں طلبہ و طالبات نوجوان بڑی تعداد میں موجود ہیں عمران خان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ان سے ازاری اکجہتی کے لیے اس ہال میں بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہیں اس پرگرام کا افتتاہ ہو چکا ہے جناب اسپان ڈار صاحب شفقت محمود منسٹر ایڈوکیشن اور میرے وزیر خواتین و حضرات اور پاکستان کے نوجوان اچھا میں یہ جو ہنر مند پاکستان پروگرام آج لانچ کیا میں اس سے پہلے آپ سب کے لیے ایک آپ کو پاکستان کا روڈ میپ دیتا کہ ہمارا ملک اب کس طرف جا رہا ہے اور انشاءاللہ کیسے ہمارے ملک نے ایک عظیم قوم بننا ہے یہ بڑا ضروری ہے اور میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے قوم کو پتا چلے کہ یہ قوم کیوں وجود میں آئی تھی اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اور اس لیے یہ جو آج کا پروگرام ہے ہنر مند نوجوان یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جو ہنر مند پاکستان پروگرام ہے یہ اس راستے پہ اب ہم جا رہے ہیں جو انشاءاللہ پاکستان کو ایک وہ قوم بنائے گئے ہیں جو انیس سو سنتالیس میں ایک بڑی خواب کا نام تھا پاکستان ایک بڑا لیڈر تھا قائد عاظم محمد علی جناب اور اس سے اور اس سے پہلے ایک بہت بڑا ہمارا نزیاتی لیڈر تھا علامہ اقبال تو ہمارا جو پاکستان ہے مشکل ایک مشکل وقت سے نکل رہا ہے یہ میں سب نوجوانوں آپ سب کے سامنے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں انسان کی زندگی میں ایک ادارے کی زندگی میں ایک سپورٹس ٹیم کی زندگی میں اور ایک قوم کی زندگی میں ہمیشہ اچھے برے وقت آتے ہیں یہ پلیز یہ یاد رکھیں کہ زندگی کبھی بھی صرف فیری ٹیلز میں ہم پڑھتے تھے جب چھوٹے تھے تو انگریزی کی کتابوں میں پڑھتے تھے یہ صرف فیری ٹیلز میں ہوتا ہے اصل زندگی میں ایسی چیز نہیں ہوتی وہ لفڈ ہیپلی آفٹر جو ہوتا ہے یعنی جو سکون کی زندگی وہ صرف قبر میں ہی ہوتی ہے زندگی اونچ نیچ کا نام ہے اور جو یہ اونچ نیچ کا جو ڈائنیمک سمجھ جائیں تو وہ ہمیشہ برے وقت کا فائدہ اٹھاتے برا وقت ایک انسان یا قوم کی زندگی میں آپ کو ایک اللہ کی طرف سے ایک ایسا ایک پیغام آتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرو تم غلط طرف نکل گئے ہو اپنا راستہ ٹھیک کرو اس راستے پہ لگو جو اللہ چاہتا ہے اور جو پھر ملک کامیاب ہوتا ہے یا انسان کامیاب ہوتا ہے وہ پھر اس برے وقت میں ایک انیلیسز کرتا ہے اپنا جائزہ لیتا ہے اپنی غلطیوں کی نشاندہ ہی کرتا ہے پھر سوچتا ہے مشاورت کرتا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے جو ہمیں لینا چاہیے تھا جو ہمیں اس راستے پہ لے کے جائے گا جس کے لیے یہ ملک بناتا تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارا جو ملک بناتا وہ وہ ایک جو خواہد ملک اسلام کے نام پہ بناتا یہ یاد رکھیں پاکستان واحد دنیا میں ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بناتا کوئی اور ملک اسلام کے نام پہ نہیں مثلا ایران تو وہاں ایرانی ہیں یا مصر مصری ہیں لیکن یہ ملک اسلام کے نام پہ بناتا اور اسلام ہمارے لیے ہمیشہ یہ بھی ہمیشہ اور بچوں آپ نوجوانوں آپ کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ جب مسلمان کہتا ہے نا کہ وہ کون سی ریاست ہو نہیں ہمیشہ سنتے تھے اسلام کی ریاست وہ کیا تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی اور وہ جو ریاست تھی جن اصولوں پہ وہ بنی تھی وہ ایک کامیاب موڈل بنایا تھا جس کے اوپر چل کے تو سات سو سال تک دنیا میں مسلمان سب سے عظیم قوم بن گئے تو ایک کامیاب موڈل تھا اور ہمیشہ یہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادلز تھے انہوں نے یہی کہا کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی فلائی ریاست بنانا چاہتے ہیں یہ اوبجیکٹیو ریزولوشن میں جنہوں نے جو ہمارے فاؤنڈنگ فادلز تھے انہوں نے یہ کہا تھا اب وہ ریاست کے اندر میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں بار بار کہ دو چیزوں کے پر کھڑی ہوئی تھی ایک انصاف اور دوسرا انسانیت تو ہم نے ابھی تک ہمارے چار چار ہمارے اس وقت کوشش یہ ہیں چار پوائنٹس پہ جس پر ہم جا رہے ہیں سب سے پہلے کہ ہم نے اپنے کمزور اور غریب طبقے کا دھیان رکھنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ میرے خیال میں اللہ کی برکت ہمارے ملک میں اس لیے نہیں آئی کہ جو غلط راستے میں یہ تھا کہ ہمارے ملک میں ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا گیا اور باقی لوگ پیچھے رہ گئے معاشرے کا جو سارا سسٹم تھا وہ موقع ہی نہیں دیتا تھا نیچے سے لوگوں کو اوپر آنے کے لیے اور یہ میرے خیال میں یہ جو نظام ہوتا ہے یہ ظلم کا نائنصافی کا نظام ہوتا ہے امیر کے لیے ایک تعلیم غریب کے لیے دوسری امیر کے لیے ایک انصاف غریب کے لیے دوسرا انصاف امیر کے لیے انگلیش میڈیم عام لوگوں کے لیے اردو میڈیم یا دینی مدرسے یہ ایک محضب معاشرہ ایسا نہیں چلتا وہ اس پہ ایکل اپیچونٹیز دی جاتی ہے سب کو موقع دیا جاتے ہیں اوپر آنے کے لیے جو محنت کرتا ہے وہ اوپر آ سکتا ہے یہاں سے ہمارے پاکستانی میری دیکھتے دیکھتے انگلنڈ گئے تھوڑے سے پاکستانی ہوتے تھے جب میں پہلی دفعہ انگلنڈ گیا لیکن وہ دیکھتے دیکھتے اپنی زندگی بہتر کرتے گئے ان کے بچے اور آگے نکل گئے کیوں؟ کیونکہ وہ وہ معاشرہ موقع دیتا تھا ان کا اوپر آنے کے لیے جدر ایکول اپرچونٹیز تھی اسی طرح امریکہ میں آج آج پاکستانی دیکھیں وہ کیوں اوپر چلے گئے ہیں بڑے بڑے ہر شعبے میں پاکستانی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اوپر نکل گئے کیونکہ معاشرہ موقع دیتا ہے جس کو وہ کہتے تھے دی امریکن ڈریم امریکن ڈریم کا مطلب کیا ہے کہ جو محنت کرے گا اوپر آسکتا ہے تو ہمارے ملک میں یہ جو سسٹم تھا ہمارا کہ نیچے سے لوگ اوپر نہیں آسکتے میرے خیال میں یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ کی برکت نہیں آئی ہمارے ملک پر اور ہم نے اپنے عام آدمی کا دھیان نہیں رکھا جو فلائی ریاست بننی چاہیے تھی پاکستان نہیں بنا تو ہماری سب سے پہلا جو پروگرام ہے وہ ہے احساس کا پروگرام اس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ مختلف چیزیں کریں اپنے نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے سب سے زیادہ مشکل حالات میں ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے ایک سو نوے عرب روپیہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پیسہ خرچ کیا ہے صرف اپنے غریب طبقے کو اوپر لانے کے لیے اور مجھے یہ احساس ہے کہ مشکل وقت ہے ہمارے پاس جو حالات تھے خسارہ تھا کرزیں چڑھے ہوئے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس پیسہ کم تھا خرچ کرنے کے لیے لوگوں کو مشکل حالات سے گزرنا پڑا ہے مجھے یہ اس کا پورا احساس ہے تو ہم نے پہلے شروع کیا کہ یہ جو لوگ سرکوں کے پر سوتے ہیں آج سے ایک سال پہلے پناہ گاہ بنانی شروع کی آج آپ حیران ہوں گے تقریباً ایک سو ستر پناہ گاہ بن چکی ہیں پنجاب میں اور پختون خواہ میں جو لوگ سرکوں پر سوتے تھے ان کے لیے اس سردی میں اس سردی میں لوگ سرکوں پر سوتے تھے ان کے لیے جگہ ہے وہ وہاں کھانا پینا ملتا ہے میں نے یہاں اسلام آباد میں پولیس کو کہا ہوا ہے کہ رات شام کو جا کے جب اپنی جب وہ پٹرول کریں تو کوئی بھی آدمی سرک پسو ہے اس کو لے کے پناہ گاہ میں لے کے جا کل یوٹلیٹی سٹورز کا آغاز کیے ہم نے پیسے ڈالے ہیں چھ یا سات عرب روپیہ تاکہ لوگوں کو ہمارے جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان کو سستی بنیادی چیزیں آٹا چینی گھی چاول دال یہ تاکہ ان کو مل سکے تو یہ آپ نے شروع کیا اور یہ انشاءاللہ یوٹلیٹی سٹورز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو سستی قیمتیں ملیں گے اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو قیمتیں بڑھا دیتے ہیں مشکل وقت میں جو میڈل مین جسے کہتے ہیں بچارہ کسان ایک محنت کر کے چیز دیتا ہے لیکن اس میں اور جو بچارے جو لوگ خریدتے ہیں اس میں اتنا زیادہ فاصلہ آجاتا ہے تو اس لیے بھی یوٹلیٹی سٹورز کہا کہ کیمتیں نیچے رہیں پھر ہم نے جو مجھے سب سے زیادہ میں سب کے لیے سب کہنا چاہتا سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہے وہ ہے ہمارا ہیلتھ کارڈ ہیلتھ کارڈ کا مطلب ہیلتھ کارڈ میں آپ سٹورنٹس کو نہیں پتا ہوگا ہیلتھ کارڈ کیا ہے ہیلتھ کارڈ ہے انشورنس ایک غریب خاندان کے پاس کارڈ ہے اور اب تک میرے خیال ہم ساٹھ لاکھ لوگوں کو خاندانوں کو دے چکے ہیں ان کے پاس پانچ لاکھ چالیس ہزار یا سات لاکھ بیس ہزار میں سات لاکھ بیس ہزار سات لاکھ بیس ہزار اس کارڈ کے اوپر وہ خاندان خرچ کر سکتا ہے کسی بھی ہسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروائے یہ اس لیے آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ایک غریب گھرانے کے لیے کئی دفعہ ایک بیماری اس گھر کو بالکل ہی غربت میں دھکیل دیتی ہے اور جو میں نے یہ شاکت حانم کینسر آسپٹل بنایا ہی اس لیے تھا کہ کینسر تو خیر بہت بہنگی بیماری ہے تو ایک عام گھر میں کینسر ہوتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ گھر سب کچھ بیج دیتا ہے اپنا زیور جو سب کچھ بیج دیتا ہے کیونکہ بڑی مہنگی علاج ہے اس کا کینسر کا اس لیے یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ ہم سارے پاکستان کے جو غریب گھرانے ان کو کور کریں گے پھر ہم لنگر کھول رہے ہیں غریب بستیوں میں جدر لوگوں کو مشکل ہے بیروزگاری کے اندر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ان کے لیے کم از کم بھوکے نہ سوئے تو اب ہماری کوشش ہے کہ کور کریں پاکستان کے وہ سارے علاقے جدر غریب بستی ہیں جدر ہم انشاءاللہ لنگر کھولیں تاکہ لوگ جا کے کم از کم دال روٹی کھا سکے اچھا آپ سب سے پہلی ذمہ داری اپنا نیچلہ طبقہ جو جو سب سے زیادہ جن کو ضرورت ہے اس کے بعد اب اگلا جو یہ دوزار بیس میں ہم نے اب روزگار دینے ہیں لوگوں کو اور روزگار کے لیے سب سے بڑا پروگرام جو ہمیں مشکل لگی ہے کیونکہ اس میں بڑی رکاوٹیں تھی وہ ہے ہمارا جو پچاس لاکھ گھر ہم نے بنانے ہیں پاکستان کے اندر اگلے چار سالوں میں اس میں پہلی دفعہ تنخواہ دار طبقے کے لیے اور ہم انتظار کر رہے ہیں بدقسمتی سے وہ قانون پھسا ہوا ہے عدالت میں اب تقریباً ایک سال ہو گیا فور کلوجر لاؤ وہ امید ہے کہ انشاءاللہ لاہور آئی کورٹ اس کا فیصلہ کر دے گا اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا یہ کہ تنخواہ دار لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے گھر بنانے کا ان کو بینک سے کرزیں ملیں گے اور وہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کیونکہ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے لیکن پاکستان میں ابھی تک جس کو مواغیج سسٹم کہتے ہیں یا ہاؤس فنینسنگ وہ ہمارے میں ہے ہی بھی یا پیسے ہیں تو گھر بناو اس کا مطلب کہ لوگ تنخواہ دار لوگ سرکاری نوکر یہ گھر نہیں بنا سکتے اس لیے ان کے لیے یہ لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ مجھے امید ہے کہ چیف چسٹس لاہور ہائی کورٹ اسی ہفتے وہ کلیر کر دیں گے جو کیس ہے تاکہ ہم شروع کریں اپنی اور اس سے یہ جو گھر بنانے کا ہمارا ہے اس سے انشاءاللہ چالیس انڈسٹریز چل پڑیں گی چالیس انڈسٹریز جب کسٹرکشن شروع ہوتی ہے تو چل پڑتی ہے تو اس سے انشاءاللہ ہمارے ملک میں جو اس وقت بے روزگاری ہے وہ انشاءاللہ ہم ختم کریں گے اس طرح اور دوسرا ہم سک انڈسٹریز جو انڈسٹریز بند پڑی ہیں ان کے لیے ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ انڈسٹریز کھلے امپلائمنٹ ہو روزگار ہو تاکہ لوگ نوکریہ مل سکے لوگوں کو اب 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 میں نوجوانوں پہ آتا ہوں دیکھیں پاکستان کے پاس جو اساسے ہیں ہمارے پاس اساسے ہیں جو اب یہ تک استعمال نہیں ہوئے سب سے بڑا ہمارا اساسہ ہماری پاکستان کے پاس ذرخیز زمین ہے ہم جس وقت بھی اپنی جو ہمارا اگریکلچر سسٹم ہے اس کو ٹھیک کر لیں پانی کا صحیح استعمال کر لیں نئی ٹکنالوجی لے آئیں اب یہ سوچیں کہ ہم آرام سے اپنی جو پیداوار ہے وہ دگ نہیں کر سکتے ہیں چائنہ اور ہندوستان بھی لیکن چائنہ میں ہمارے سے تین یا چار گناہ زیادہ پیداوار وہ لیتے ہیں اپنی زمین سے کیونکہ نئی ٹکنالوجیز آ چونکہ یہ پانی کا صحیح استعمال ہوتا ہے ہمارا بدقسمتی سے یہ بہت بڑا رکاوٹ بنی ہوئی ہے کیونکہ ہم وہ پرانے زمانے کی ٹیکنکس استعمال کر رہے ہیں تو وہ اب ہم نے چائنہ کے ساتھ وہاں بھی ہمارا ایم ایو سائن ہو گیا ہے اور انشاءاللہ یہ جو زخیز زمین ہے یہ ہمارا بہت بڑا حساس ہے جو انشاءاللہ اس ملک کو اٹھائے گا اور دوسرا مدنیات پاکستان کے پاس آپ سب کو حیرت ہوگی کہ دنیا سے سب سے بہتر تامبے اور سونے کے رزرز پڑے ہوئے ہیں بدقسمتی ہماری کے کوئی بھی پیچھے تو اس کے کرپشن تھی ابھی تک ہم اس کو نہیں استعمال کر سکیں انشاءاللہ اب ہماری جو بات چیز چل رہی ہے انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور یہ آپ دیکھیں کہ اس پہ صرف آپ سب کے لیے صرف جو دو کانے ہیں چودہ ہیں وہاں سونے اور تامبے کی کانے ریکوڈک میں دو کے اندر صرف نفع اتنا ہے کہ ہم جتنا بیرونو ملک کرزہ وہ ادا کر سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا پاکستان کا اساسہ ہمارا نوجوان ہمارا ہمارا ایک من ایک من ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ہمارا سب سے بڑا اساسہ پاکستان میں اس لیے نوجوان ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارا سیکنڈ ینگس پاپولیشن ہے یہ جس طرح جس طرح جس طرح بھی شفقت میں وہ دیکھا کہ اگر ہم اسی نوجوان کو اب ہنر دے سکیں صحیح تعلیم دے سکیں یہ نوجوان صرف نوجوان ہمارے جو ہیں اس وقت پاکستان میں یہی اس ملک کو سوپر پاور بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تو اس لیے یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا ہم نے کبھی بھی اپنے نوجوانوں کو وہ تعلیم نہیں دی ہم نے کبھی تعلیم پہ زور نہیں دیا ہم نے جس کو ہیومن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں اس پہ ہم نے پیسہ نہیں خرچ کیا اور ہم نے جو ہمارا سب سے بڑا اساسہ تھا اس کو ہم نے ابھی تک ضائع کیا تو یہ جو ہنرمند پروگرام ہے یہ بہت بڑا میں مبارک دیتا ہوں آپ کو اسمان ڈار آپ کو بھی شفقت محمود کہ یہ پہلا قدم ہے اس سب سے بڑا جو ہمارا اساس ہے اس کو ہم وہ اساسہ بنائیں جو میں آپ یقین دلاتا ہوں کہ صرف یہ نوجوانی پاکستان کو اٹھا سکتا ہے شفقت شفقت محمود نے آپ کو بتایا یہ میں یہ پہلی طفعہ ایسے انیشیٹیوز لیے گئے ہیں پاکستان میں اور میں یہ ابھی ہمارے پاس کم پیسے ہیں جیسے جیسے انشاءاللہ یہ دوزار بیس یہ پاکستان کے اٹھنے کا سال ہے پہلا دوزار انیس سٹیبل ہونے کا سال تھا یہ انشاءاللہ اس ملک کو اٹھانے کا سال ہے تو اس کے اندر اس پہ جیسے جیسی ہمارے پاس پیسہ آئے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ پیسہ تعلیم صحت پہ اور خاص طور پہ ٹیکٹیکل ایڈوکیشن کے اوپر جائے گا یہ جو اس کی پانچ پانچ خاص چیزیں پانچ چیزیں ہیں جو یہ ہنرمند نوجوان ہنرمند پاکستان کی یہ میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں ہم نے تیس عرب روپیہ اس کے لیے دیا ہے اور پہلے فریز میں دس عرب روپیہ استعمال ہوگا اور کس چیز پہ استعمال ہوگا پانچ لاک پانچ لاک ہم نوجوانوں کو سکل سکھائیں گے ہنر سکھائیں گے جس میں ابھی آپ کو بتایا گیا ہنر کیسے ہوں گے جو لیٹس چیزیں ہیں اچھا دنیا ایک اور ایک اور ایک انڈسٹرل ریولوشن تھی یہ اس سے بھی بڑی ریولوشن آ رہی ہے نئی چیزیں آ رہی ہیں جو پتہ نہیں دنیا کو دس سال کے بعد کدھر لے کے جائیں گی جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بگ ڈیٹا یہ ساری نئی چیزیں ہیں روبوٹیکس ڈیٹا کلاوڈ کمپیوٹ کمپیوٹرنگ نئی چیزیں ہیں تو یہ جو سکلز کے اندر یہ شامل ہوں گی کہ ہم دس ارب روپیہ اس پہ خرچ کر رہے ہیں پانچ لاکھ نوجوانوں پہ اور پہلے فیز کے اندر ایک لاکھ ستر ہزار نوجوانوں کو ہم ٹرین کریں گے پانچ سو ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز کھولیں گے مجھے اس کی اس کی خاص طور پہ خوشی یہ ہے کہ ان میں سے ستر سینٹرز پہلے پہلے فیز میں مدرسوں میں کھولیں گے مدرسوں میں اس لیے ضروری ہے کہ آج تک ہم نے مدرسوں کے بچوں کو اپنا ہی نہیں سمجھا میں اپنی مجھے سب سے زیادہ فخر اپنی حکومت میں یہ ہے کہ پہلے پاکستان کی حکومت ہے جس نے جو پچیس لاکھ ہمارے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کو اس نے اپنا آیا ہے اپنا سمجھا ہے ان کو ہم نے مین سینٹر میں لے کے آئے ہیں ان کے لیے مدرسوں کے لیے ہم نے جو وہ سبجیکٹس جس سے وہ مدرسے کے بچوں کو موقع ملے کسی بھی فیلڈ میں جا سکے ہم نے وہ کیا ہے تو مجھے اس کا بڑا خوشی اور پہلا ہے کہ ہم نے ستر سینٹر کھول لیں پہلے فیز کے اندر مدرسوں کے اندر اس کے بعد تین سو سمارٹ ٹیکنکل سینٹرز سمارٹ ٹیکنکل سینٹرز کا مطلب یہ ہے کہ ان کی افیلیشن ہوگی انٹرنیشنل کوالٹی ٹیکنکل انسٹیوٹس کے ساتھ اب زمانہ ایسا آ گیا کہ آپ یہاں سے ڈائریکٹ ان کے ثرو اپنے بچوں کو یہاں تعلیم دے سکتے ہیں جو لیٹس چیزیں لیٹس ٹیکنکس ہیں یہ میں شفقت آپ کو شفقت محمود آپ کو خاص اس کا پر مبارک دیتا ہوں کیونکہ اس سے جب تک ہمارے پاس کوالٹی سینٹرز نہیں آتے اور وہ پھر کوالٹی سیٹ کریں گے پاکستان کے اندر وہ باقی بھی انسٹیوٹس کی سٹینڈرڈ اوپر لے جائیں گے پجتر سینٹرز پہلے فیز کے اندر ہم پاکستان میں کھول رہے ہیں اور جو مجھے یہ بھی شفقت آپ کی مجھے جو سب سے زیادہ چیز پساند آئی ہے جو نیشنل اکریڈیڈیشن کاؤنسل مطلب یہ کہ جتے بھی جتے بھی پاکستان کے اندر سینٹرز ہوں گے ان کو سرٹیفائی کیا جائے گا کہ یہ ایک ایک کٹیگری ہے یہ بی کٹیگری ہے سی کٹیگری ہے اسے کمپٹیشن دوگی ٹیکنکل سینٹرز کے اندر آج تک ہمیں پتا ہی نہیں ہمارے ٹیکنکل انسٹیوٹس کس طرح کے نوجوانوں کو سکلز دے رہے ہیں یہ پہلی دفعہ کوشش ہوگی کٹیفیکیشن ہوگی پتا چلے گا کہ کون سا انسٹیوٹ کتنی کالٹی کی تعلیم دے رہا ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ سب سے امپورٹن چیز اس لیے ہے کہ نوجوانوں کو نوکریوں کے لیے آگے اچھے تھی نوکریہ لینے کے لیے اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا ہم نے نمل کالج جو ہم نے بنایا ہے میاں والی میں آپ کو یہ حیرت ہوگی سن کے کہ نمل کالج میں پہلے تو سارے ہمارے غریب طبقے کے تقریبا بچے پڑھتے ہیں وہاں نوے فیصد سے اوپر سکولرشپ پڑھتے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ چیز آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ پچانوے فیصد بچے وہاں کے سٹورنٹس جیسے وہ ڈگری لیتے ہیں ان کو نوکریہ مل جاتی ہیں تو یہ سب سے بڑی چیز ہے ہنر مند پاکستان میں کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو سکلز دینے ہیں ہنر دینے ہیں تاکہ موقع دے کہ وہ نوکریہ ان کو ملیں اپنے خاندانوں کو اٹھائیں کیونکہ حکومت کتنی نوکریہ دے سکتی ہے نوکریہ تو ہم حکومت وہ فضاء بنا سکتی ہے جس میں نوجوانوں کو نوکریہ ملیں اور انشاءاللہ یہ جو آج آغاز کی ہے میں مجھے خوشی اس لیے ہے کہ ہم اپنے اب نوجوانوں کو ایک سیریس پہلی دفعہ ایفٹ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو اپنی قوم کا سب سے بڑا سا اساسہ بنا گئے میں آخر میں آپ سب کا شکر گزاروں اور میں نوجوانوں میں آپ جدنے میں نوجوانوں سے آپ سے آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ملک جو اللہ نے بنایا ہے یہ ایک وہ قوم ہے جو انشاءاللہ ساری مسلمان دنیا کے اندر وہ ملک بنے گا جو مسلمان دنیا کے لیے مثال بنے گے اور لیڈ کرے گا ان کو اور یہ جو یہ میں آپ کو آخر میں اپنی فورن پولیسی بتا دوں کہ اب تک ہم غلطیاں کیا کرتے رہے کہ ہم کسی اور کی جنگوں کے اندر شرکت کرتے رہے اب اب پاکستان کبھی کسی کی جنگ کے اندر شرکت نہیں کرے گا پاکستان وہ ملک بنے گا جو جو ملکوں کے اندر امن پیدا کرے گا اور ابھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ ہمارا سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں ہم دوستی کروائے ہماری سب سے بڑی یہ کوشش ہوگی اور انشاءاللہ یہ بھی میں نے دونلڈ ٹرمٹ دونلڈ ٹرمٹ سے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کی اور ایران کی ہم دوستی کرانے کے لیے تیار ہے کیونکہ جنگ نوجوانوں یہ یاد رکھیں کوئی جنگ نہیں جیتا جو جیتا وہ بھی ہار جاتا ہے اور ہمیں اپنے ہمیں جو ہم نے یہ جو وار آن ٹرر میں شرکت کی تھی ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے کتنی بڑی قیمت ادا کی تھی اس جنگ کے اندر شرکت کرنے کے لیے اور یہ وہ ملک ہوگا اب جنگیں نہیں لڑے گا لوگوں کو لوگوں کو اکٹھا کرے گا امن والا ملک بنے گا پاکستان انشاءاللہ پاکستان زندہ پاکستان براہ راست مناظر اسلام آباس صاحب دیکھ رہے تھے ہنرون پاکستان کی افتتاحی تقریب سے وزیراعظ امیران خان خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اب وہ ریاست بنائیں گے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جنہ اور علامہ اقبار نے بنایا تھا موسیقا موسیقا